ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی کنیڈا کے ستر سے زائف موجودہ اور سابق ایتھلیٹس کا کھیلوں کے اندر امتیازی سلوک کا انسام ایتھلیٹس نے کنیڈین حکومت کو خط لکھ دیا کنیڈین سپورٹس منسٹر کا کھیلوں میں بچ سلوکی کی ریپورٹنگ کے لیے ایک آزاد طریقے کار بنانے کا باتہ انٹیریو میں کورونا وارث کی چھٹی لہر جاری چوبیس کھنٹوں کے دوران ساس سو اٹھتر نئے کیسز اور تیرہ امبات ریپورٹ حکومت کا جولائی کے آخر تک مفتیز رفتار انٹیجن ٹیسٹ فراہم کرنے کا فیصلہ کنیڈا کے سابق ڈیفنس چیف جونانتھن وینس کو اسی کھنٹے کمیونٹی سرویس کی سزا انٹیریو کے عطالت نے جرم قبول کرنے کے بعد انہیں یہ سزا سنائی روس نے یوکرین کی عسکری تنصیبات پر بیلسٹک مزائل داخت دیئے جنرول نیوکلئر پلانٹ میں گولہ بارود پھٹنے کا خطرہ یوکرینی پناہ گزین قبول کرنے پر مذاکرات کے لیے جوپانی وزیر کا دورہ پولینڈ یوکرین پر حملے کے بعد روسی وزیر خارجہ کا اہم اتحادی چین کا پہلا دورہ روس اور چین کی جانب سے جمہوری ورلڈ آرڈر کا تصور پیش چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اور روس بہامی تعلقات اور اتاون کو فروغ دینے کے لیے پرزم ہیں افغان سیول سو سائٹی کا مشاورت اجلاس اجلاس میں لڑکیوں کے بند سکولوں کو دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا گیا سیول سو سائٹی کے کارکنوں نے کہا افغان جنگ سے تھک چکے ہیں ہم اور جنگ نہیں جاتے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی اور اگلا میسج آپ کے کار اور ہوم انشورنس میں بھاری بچت کا کیا آپ کے گھر یا کار کی انشورنس کا رینیوال ڈیو ہے اور آپ کو تلاش ہے سہی کوریش کے ساتھ ساتھ اچھے ریٹس کی تو آج ہی کال کریں آل سٹیٹ کے روی کو اور پائیں ریٹس میں بچت اور بہترین سرویسز ہندی انگریزی پنچابی اردو میں سرویسز دیتے ہیں کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو فور ون سکس سیون ٹو سیون ون سکس ٹو فور پر ضرور رابطہ کیجئے کینیڈا میں مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹس نے کھیل کے اندر بدسلو کی نظرانداز اور امتیازی سلوک کا الزام لگایا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا میں مختلف کھیلوں سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹس نے کھیل کے اندر بدسلو کی نظرانداز اور امتیازی سلوک کا الزام لگایا کینیڈا کے ستر سے زائد سابق اور موجودہ ایتھلٹس نے اپنے کوچس کے ناروہ سلوک کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے کینیڈا کی کھیل کے وزیر نے جلد ہی کھیلوں میں بدسلوکی کی ریپورٹنگ کے لیے ایک آزاد طریقہ کار بنانے کا وعدہ کیا وزیر کھیل کا کہنا تھا کہ کھیلوں میں حراسہ کرنے بدسلوکی امتیازی سلوکی کوئی جگہ نہیں ہم ان کھیلاریوں کی حمد کو سرحتے ہیں جو آگے آئے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق ایتھلٹس نے کوچس کے خلاف حکومت کو ایک خط لکھا ہے جس میں متاسب کلچر اور بدسلوکی پر آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے کینیڈا کے کھیلوں کے ڈائریکٹر جنرل وکی واکر نے تصدیق کی ہے کہ ہمارے پاس کوچس کے رویے کے خلاف خط آیا ہے وکی واکر نے کہا کہ کوچس کے خلاف دیگر متعدد شکایات بھی محصول ہوئی ہے وکی واکر نے مزید کہا کہ ایتھلٹس کے گروپ کو انتقام کے خوف نے بولنے نہیں دیا برطانوی خبر سیدارے کے مطابق ایتھلٹس کے گروپ نے کہا کہ وہ اب خاموش نہیں بیٹھیں گے اور آگے آئیں گے گروپ کا کہنا تھا کہ کوچس کے نامناسب رویے بدسلوکی اور منافرت کے باوجود ہم تبدیلی کی امید کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے ایتھلٹس کے گروپ نے مزید کہا کہ ہم نے کینیڈین اسپورٹس حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کوچس کے خلاف ایکشن لیں تاکہ نئے آنے والے ایتھلٹس کو یہ سب کچھ نہ جھیلنا پڑے گروپ نے مزید کہا کہ سچ کو سامنے لانے کی قیمت چکا نہ ہوگی لیکن ہم کوچس کی بدسلوکی اور جنسی حراسکی پر اب خاموش نہیں بیٹھ سکتے کنیڈین صوبے اونٹیریو میں جولائی تک تیز رفتار ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی کیونکہ سائنس ٹیبل ہیٹ کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی چھٹی لہر چاری ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں جولائی تک تیز رفتار ٹیسٹ کی سہولت فراہم کی جائے گی کیونکہ سائنس ٹیبل ہیٹ کا کہنا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی چھٹی لہر چاری ہے صوبے میں کوویڈ نائنٹین کے سات سو اٹھتر نئے مریض اسپطال میں داخل ہوئے اور تیرہ مزید ریپورٹ ہوئے فارڈ حکومت کم از کم جولائی کے آخر تک مفتیز رفتار انٹیجن ٹیسٹ پراہم کرتی رہے گی کیونکہ آنٹیریو سائنس ایڈوائزری ٹیبل کی سربراہ کا کہنا ہے کہ صوبہ کوویڈ نائنٹین وبائی امراض کی چھتی لہر کے درمیان ہے حکومت کی جانب سے یہ پیسلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اپوزیشن کے سیاستدان پروگریسیو کنزرویٹیو حکومت سے وائرس کے لیے پی سی آر ٹیسٹوں تک رسائی کو بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہیں وزارت سہت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ صوبہ کم از کم اکتیس جولائی تک گروسری اسٹورز فارمیسیز کے ساتھ ساتھ کام کی جگہوں اسکولوں اسپتالوں طویر مدتین نگہ داشت ریٹائمنٹ ہومس اور دیگر اجتماعی ترتیبات پر ٹیسٹ کی سہولت پراہم کرے گا صوبہ سب سے زیادہ خطرے والے شعبوں میں غیر علامتی اسکریننگ کے لیے موف تیز رفتار انٹیجن ٹیسٹ بھی پراہم کرتا رہے گا ماہرین نے اقدامات اٹھانے کے ساتھ معاملات اور اسپتال میں داخل ہونے میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے لیکن انٹیرین پر زور دیا کہ وہ محتاط رہے اور مصروف اندرونی ماحول میں ماس پہنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں کینیڈا کے سابق ڈیفینس چیف جاناثن وینس کو اسی گھنٹے کمیونٹی سروس کی سزا سناتی گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا کے سابق ڈیفینس چیف جاناثن وینس کو اسی گھنٹے کمیونٹی سروس کی سزا سنائی گئی کینیڈا کی فوج کی بنیادوں کو ہلا دینے والے کیس میں انصاف کی راہ میں رکاوت ڈالنے کے ایک الزام میں بدھ کے روز جرم قبول کرنے کے بعد انہیں یہ سزا سنائی گئی ہے ورچول عدالت میں پیشی کے دوران جس میں کینیڈا کی مسلح آفواج کے سابق کمانڈر ویڈیو کے ذریعے نمودار ہوئے آنٹیریو کے جسٹس رابرٹ ویڈن نے یہ سزا سنائی جس میں بارہ ماہ کی پروبیشن بھی شامل ہے وارڈن نے وینس کو میجر کیلی برینن سے رابطہ کرنے سے گریز کرنے کا بھی حکم دیا جن کے ساتھ اس کے پاس حقائق کا ایک متفقہ بیان تھا جسے عدالت میں دائر کیا گیا اور اسے ایک دیرینہ گہرے تعلق کے طور پر بیان کیا گیا جو دو ہزار ایک میں شروع ہوا اور دو ہزار اکیس کے آوائل تک جاری رہا حقائق کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وینس اس تعلق کو ظاہر کرنے میں ناکام رہے جس کی وجہ سے اس پر نیشنل ڈیفنس ایکٹ کے تحت الزام آئید ہونے کا امکان ظاہر ہوا ملٹری پولیس نے جنسی حراسانی کے الزامات کی ایک ماہ طویل تحقیقات کے بعد گزشتہ جولائی میں وانس پر انصاف کی رحم رکاوت کا ایک الزام آئید کیا اس کے بعد کیس کو مقدمی کی سماعت کے لیے سیول کورٹ سسٹم کو بھیج دیا گیا وینس کے برینن کے ساتھ تعلقات پہلی بار فروری دوہزار اکیس میں اس وقت منظر عام پر آئے جب وینس کے دفاعی سربراہ کے عوضے سے سبق دوش ہونے کے چند ہفتوں بعد مقامی میڈیا نے ان کے خلاف جنسی بدسلوکی کے دو الگ الگ الزامات کی اطلاع دی روس نے یوکرین کی متعدد اسکری تنصیبات پر اسکندر بیلسٹک میں زائل داختی ہے حملے میں یوکرین کی ائر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گئے مسیح چانتے ہیں اس ریپورٹ میں روس نے یوکرین کے متعدد اسکری تنصیبات پر اسکندر بیلسٹک میں زائل داختی ہے حملے میں یوکرین کے ائر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گئے روسی وزارت دفاع کے مطابق دو مختلف مقامات پر روسی فوج نے اسکندر بیلسٹک میں زائل سے حملہ کیا حملے میں یوکرین کے ایمنیشن زخائر تباہ ہو گئے حملے میں تین ائر ڈیفنس سسٹم تین ملٹی بیرل راکٹ لانچرز دو ہاؤڈسر گنز اور انچاس بکتربند گاڑیاں اور ٹینک تباہ ہو گئے روسی فوج نے کیف کا محاصرہ نرم کر کے فوج کو مشرقی محاصر پر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے یوکرین کے نائف وزیر آزم کا کہنا ہے کہ یوکرین کے ناکارہ چرنوبل نیوکلئر پاور اسٹیشن میں گولہ باروت کے بھٹنے کا خطرہ ہے جاری کیے گئے بیان میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ چرنوبل پلانٹ پر قابض روسی افواج کو علاقے سے نکل جانا چاہیے یوکرین کی نائف وزیر آزم نے اپیل کی ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل فوری طور پر چرنوبل کے علاقے کو غیر فوجی بنانے کے لیے اقدمات کریں انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز ہوئے مذاکرات میں روس سے یوکرین کے سب سے زیادہ متاثرہ قصبوں شہروں اور دہاتوں تک ستانوے انسانی رہداریاں قائم کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے حکومت جاپان نے یوکرین سے انخلا کرنے والوں کو جاپان آنے کی اجازت دینے سے متعلق بنیادی معاملات تیہ کرنے کے لیے خصوصی مندوب کی حیثیت سے وزیر انصاف کو پولین بھیجوانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے روس کے وزیر خارجوں نے یوکرین پر حملے کے بعد اہم اتحادی چین کا پہلا دورہ کیا جس میں بیجنگ اور ماسکو نے ایک نئے عالمی نظام کے تصور کو پیش کیا اس حوالے سے مزید چاندے ہیں روس کے وزیر خارجہ نے یوکرین پر حملے کے بعد اہم اتحادی چین کا پہلا دورہ کیا جس میں بیجنگ اور ماسکو نے ایک نئے عالمی نظام کے تصور کو پیش کیا سرگئی لاروف بدھ کی صبح اغوانستان کے مستقبل سے متعلق متعدد ملاقاتوں کے لیے چین کے مشرقی شہر ہوانگشن پہنچے یوکرین پر حملے کے بعد روسی وزیر خارجہ کا یہ اپنے اہم اتحادی چین کا پہلا دورہ ہے بیجنگ نے اس حملے کی مضمت کرنے سے انکار کیا اور تیزی سے تنہا ہوتے ہوئے روس کو ایک طرح کا سپارتی قبر فرہم کیا ہے بدھ کو سرگئی لاروف نے ایک نئے عالمی نظام کی تصویر پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ میں انتہائی سنگین مرحلے سے گزر رہی ہے چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ چین اور روس باہمی تعلقات اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعظم ہے انہوں نے مزید کہا کہ بدلتی ہوئی عالمی صورتحال کے باوجود دو طرفہ تعلقات نے نئے چیلنجز کا مقابلہ کیا چینی وزیر خارجہ کے مطابق دو طرفہ تعلقات نے ترقی کی دروس سمت کو برقرار رکھا چینی وزیر خارجہ وانگی کے ساتھ ملاقات سے قبل روسی وزارت خارجہ کی جانب سے جواری کی گئی ایک ویڈیو میں ایک ملٹی پالر انصاف فرمہ اپنی جمہوری عالمی نظام کی طرف پڑھیں گے سیویل سوسائٹی کے کارکنوں کا مطالبہ ہے افغان حکومت کی اصلاح کے لیے ان کی آواز سنی جائے اور انہیں اپنی حکومت اور افغانستان کے سیاسی ڈھانچے کے تکمیلی کے طور پر دیکھا جائے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغان سیویل سوسائٹی کا مشاورتی اجلاس عوامی آواز کے موضوع کے تحت منقض ہوا اجلاس میں افغانستان کے چونتے صوبوں سے سیویل سوسائٹی کے کارکنوں اور امائدین کو مدوب کیا گیا جس کا مقصد موجودہ مسائل کا حل تلاش کرنا تھا سیویل سوسائٹی کے کارکنوں نے موجودہ حکومت کی حمایت کے علاوہ اسلامی امارات سے مطالبہ کیا کہ وہ انہیں مذاقرات کے لیے وقت دے تاکہ حکام کے ساتھ لوگوں کے مسائل باتے جا سکیں اجلاس میں مدو مہمانوں نے اسلامی امارات سے مطالبہ کیا کہ وہ لڑکیوں کے بند اسکولوں کو دوبارہ کھولے ایک انجیو کی سربراہ کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے اسکول بند کرنے سے مسائل جنم لے رہے ہیں کارکنوں کا کہنا ہے کہ ہمارا اغوانستان میدان جنگ بن چکا ہے اغوان جنگ سے تھک چکے ہیں ہم اور جنگ نہیں چاہتے سیویل سوسائٹی کے کارکنوں کا مطالبہ ہے حکومت کی اصلاح کے لیے ان کی آواز سنی جائے اور انہیں اپنی حکومت اور اغوانستان کے سیاسی دھانچے کے تقمیل کے طور پر دیکھا جائے انجیو کی سربراہ زہرہ بہمن کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے اسکول بند کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پچھلے طالبان دور میں میں ان لوگوں میں سے ایک تھی جو اسکول سے محروم تھے پیپلز وائس ممبر آف دی اسٹیرنگ کمیٹی محمد رسول تانی کا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنا ہے کہ ہمارا اغوانستان میدان جنگ بن چکا ہے ایک جو اقتدار میں ہے وہ دوسرے سے لڑتا ہے اور دوسرا جو اقتدار میں ہے وہ دوسرے سے لڑتا ہے تمام اغوانوں اقوام اور سیول سوسائیٹی کو موجودہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے سیول سوسائیٹی کے ممبر کا کہنا ہے کہ ہماری موجودہ حکومت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سیول سوسائیٹی کو حریف کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ ہمیں اپنی حکومت اور اغوانستان کے سیاسی دھانچے کے تکمیل کی طور پر دیکھا جانا چاہیے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹیک ٹی وی Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAC TV